اور پروفیشنلزم اچھ بھی گی دے لیکن بابا آپ نے دو جو امپورٹن جو تریکٹ کرتے ہیں پاکستان کی ایکسسٹنس کو وہاں بھی بھی آپ کا ہاتھ ہے آپ نے ماننا ہے ابھی پاکستان آرم فورس نے پبلک کے لیے جائنٹ وہاں پہ تون لوگوں نے کیا ہے کہ ہاں ہم نے بلنڈرز کیے ہیں قوم کے سامنے آکے ان لوگوں نے کہنا ہے کہ ہم نے کشمیر کے ایشو پہ قوم کا پیسہ آدھا ملک دوسرا افغانستان پہ افغانستان پہ یہ جنرل ہیٹ کوارٹر نے افغانستان کو چھوڑنا ہوگا اگر نہیں چھوڑیں گے اچھا میں آگے چھوٹا جی سوالے بھی پچھاں گا کہ جڑا کراچی ٹارگٹ کلنگ دیدی ایک لہر ہے کسی کیا ہوتے تو توجہ دو نہیں اٹھات دی گی اگلا فیس دے نہیں میں آگے دو پچھاں گا چھوٹی جی بریک لماں گے اور بریک تو بعد آگے اپنی گفتودہ سنسرہ سی اگے ودامنگے اگلا فیس دے نہیں وہ اتنی کے فیس پہلا ہوئے دیکھے اور فیس آن کو یہ ہو جائے نہیں وہ کراچی کے ٹارگٹنگ سو ٹوٹلی ڈیفرنٹ ایشوز یہ جو ایشوے بلکل مختلف ہیں ہاں یہ ایک بات ہے کہ ہمارے انٹیلیجنس ادارے جو ہے وہ اگر کونٹ کرنے میں مور دینے ڈیزن ہے جو کہ ہمیں پتا ہے ان کا کام یہ نہیں ان ایکسٹرنل تریٹ کو وہ کرنا ملوم کرنا ان انٹرنل تریٹس کو ملوم کام یہ انفرچنیٹلی ہمارے زیادہ تر جو آئی س آئے ہے ایم آئے ہے آئی بھی ہے یا ایف آئی او جو جتنے بھی ہے سارے وہ ہسٹاریکلی ایک کام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں آپ غدار ہے اور میں غدار ہوں یہ واحد پاکستان ہے جس میں پنجابی بھی پنجابی نیشنلسٹ از غدار پختون نیشنلسٹ غدار سندیو نیشنلسٹ غدار نہیں یہ گل ہے نہیں اسی جڑی گل گیا رہا ہے اسی جو کہ ہے وہ غدار چار ہزار تسی مر گیا ہے نا دہش کر دے خلاف کون مرے پاکستانی فوجتے لوگ مرے جڑی نقائس نے جڑی گلتیاں نے انہوں نے اسے دارندی گال لے اس پہ کوئی بھی توجہ نہیں دے رہا ہے اس میں کہا ہم فائر فائٹنگ میں لگے ہوئے ہیں فائر فائٹنگ سے پہلے آپ نے جس چیز کو آگ لگی ہے یا جس چیز کی وجہ سے آگ لگی ہے پہلے آپ نے اس کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے نیشنل ہمیں ایک نیشنل ریکنسیلیشن کے ہم نے نیشنل ایک یہ بہت اچھی بات کی ہے ہم فائر فائٹنگ میں لگے ہوں اور اس لیے کہ قوم کے سامنے آکے ہم نے سچ بتانا ہے جنرل صاحب قوم کے سامنے آکے سچ دسو اس فائر فائٹنگ اسی کس طرح ختم کری ہے جڑی ہر وقت ساڑے سرہ دس ہوار ہے اور اپنا تشک اس کس طرح بہتر کری ہے آج ہی اسی سلوشن والا آج ہی ہے نا اسی اب دس بھی پروگرام کرانگے تھے ہی گفتو کرنی ہے اسی سلوشن کی ہونا چاہیے سلوشن ایک نہیں ہے سلوشن بہت زیادہ ہے مطبع ایک کوئی ایسے آپ ادھر رکھے اور کہہ دیتے ہو یہ سلوشن ہے اور سارا وہ چھڑی گھما دیتے ہو جادو کی کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا نہیں ہو گا بڑا ٹائم لائے گا بہت ٹائم لائے گا کیونکہ یہ نائنٹین سیمیٹین نائن سے آپ کے مسئلے شروع میں جب سے رشیہ ادھر آئے زیادہ حق سیونٹی سیونٹ میں آیا تھا اور اس سے زیادہ دو غلاب بندہ کوئی نہیں تھا اور جتنا اس نے اس ملک کو نقصان پچھایا ہے شاید ہی کسی نے پچھا ایمن مدعیوب خان کو ہم گالیاں دیتے ہیں یا یا خان کو دیتے ہیں زیادہ حق ان سے ملو آگے جی ان سے ان سے سلوشن پہ میں آ رہا ہوں اب وہ جو ڈیمیج ہو گیا نا آپ کو کلاشنک آف کلچر ہیروین کلچر چرز یہ وہ اور اس کے بعد یہاں پہ جو آپ کی ایکسٹریمزم آئی آپ کا ایم ساری میں ساری چیزیں میں سلوشن دی گل کر رہا تھا میں سلوشن پہ ہی آ رہے ہیں جی اور اس چرز کو باہ کسی طرح آنا ہے جی اتھے وحبی ازم آ گیا ہے ادھر شیعہ سنی ہو گیا ہے ادھر وہ دوسرے چلے گئے ہیں میں کیا کس کس کا نام لوں میں کیا سلوشن میں کیا کہاں سلوشن بتاؤں کوئی ایک سلوشن اس کا ہو تو ہو نا پھر آپ کے حکمران جو بھی آتے ہیں ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرا کے بعد چوتھا وہ سارے کرپٹ ہیں تو دی کور وہ آتے ہیں پیسے بنانے کے لئے کہ یہ تو ہمارا آخری موقع ہے جنرل صاحب ہے اس کے لئے دیکھئے رہا ہے بیوروکریٹ سب ہیں سب ہیں آرمی کوئی بھی ساری دور مانگ رہے ہیں تو پھر آپ کیا سلوشن مانگ رہے ہیں تو پھر شڑ دیں یہ سی مجھے تو یہ لگا تو جی تو سی کی سلوشن دیو گے کوئی ایسی سٹیٹیجی کیسی لوریاں نہ سنائیے بلکہ ادھے ادھے امبل ہوئے اور ایسی اس مشکلات تو واپس آئیے اگر کوئی چیز ہون دی تو حل بھی دے ہون دے نا نسان صاحب سلوشن تو پہلو ہے میشہ پرابلم پہلو ایڈنٹیفائی کرنا پیدا ہے او سی تقریب میں ایڈنٹیفائی کر لیا ہے کہ سارہ سب تو ایڈنٹیفائی کرنا پیدا ہے ساری گرے کیادت ہے وہ ہر لیول تے چاہے وہ فوجی کیادت ہے چاہے سیاسی کیادت ہے چاہے میڈیا دی کیادت ہے چاہے ساری گرے فیڈ ٹھیک ہے اچھا انہوں سیٹل گرددہ طریقہ ہے کہ سی ایک سینٹرل پالیسی ساری گرر ہونی چاہی کیسی کرنا کیے ایک چیز ہون دی ہے جو انہوں کہندہ نا ہے قومتی اسلام تی پالیسی نیشنل سیکیورٹی پالیسی ٹھیک ہے جی اوہ ساڑی دنی کسی نے لکھی تیسے ہیں امریکہ دہا دیکھو جڑا بھی صدر آدھا ہے وہ سب تو پہنوہ اپنی نیشنل سیکیورٹی پالیسی جڑا ہے انہوں کلیرلی لکھ کے دن دا ہے کہ اے اے کام میں کرنے اوباما نے پہلے دن کہتا سی کہ پاکستانوے چاہ کر بھی انہوں ایکشنبل انٹریجنس ملی تو میں حملہ کر آنگا انہیں کلیر کرتا سی ساڑی پارلیمنٹ ہے اوہ کام میں فوج ملکے کومی ایک بنان نیشنل سیکیورٹی پالیسی جدے تاہتے کلیر ہوئے کہ پہلوں پالیسی بنائے گی گورنمنٹ فوج تے باقی دارے اس پالیسی نو فالو کرنگے اے نہیں ہوئے گا کہ وزیر خارجہ دی پالیسی علیہ دا ہوئے گی آرمی چیز دی پالیسی علیہ دا ہوئے گی اس طرح اوہ دے بعد جنہیں انٹریجنس ایجنسیاں انہوں پالیسی دیتی جائے گی کہ انہوں آپس ویچ کسی نہ کوپریٹ کرنا ہے میڈیا انہوں پالیسی دیتی جائے کہ تسی ہی سنسنی دی بجائے قومی اسلام کی قولیسی ایک سامنے آ جائے انہوں سی سارے ملکے ریٹی فائی کرو انہوں فالو کرو اور اس جیز اپلیٹی کل سلوشن لے لو کہ جی اسی امریکہ دی جنگ نہیں لڑ سکتے اسی دوچین دی جنگ نہیں لڑ سکتے اسی ہی یو ٹو نہیں اڑا سکتے اسی ہی اپنی قوم نو کٹھا کریں اے امریکہ دی جانگی جیڈی سیڈیٹرنے اس کا نو آج کلیر گرد ساڑی ساڑی اسلامتی دی جنگ نہیں ہے ساڑی بھی جانگے ساڑی بھی جانگے جناب لیکن یہ ہے کہ ساڑی اسلامتی قومی اسلامتی پالیسی بنا کے سارے مولویانوں اور سارے جنہیں آلم نے اپنے جنہیں ساڑے فوجی نے پارلیمنٹ اکٹھا کر کے اکٹھا کر کے انہوں بٹھا دیو ایک کمرے ویچ تین چار دن دال روٹی دیو کر جیسی سلوشن کٹ کے نکلو اور آپس مل کے باہر نکلو جسنا آپ سے کہا جی کوئی وہابی ہے وہ سارے اکٹھے ہو کے باہر نکلو سارے مسلمان ہو کے پاکستانی ہو کے باہر نکلو ایک طریقے نہ چلو لیڈرشیف حیل ہے نا سر لیڈرشیف حیلی آ رہا ہے نا چونکہ لیڈرشیف جڑے نے وہ لٹنویج لگے ہوئے ہیں لیکن اگر ایک پاس سے طریقے انصافتہ ترنے وہ مظاہرے ہو رہے ہیں امران is not that a big ایک پاس سے دوسری سیاسی ہے گفتوگا رہے ہیں دوسرے پاس سے کیوں نہیں ہے نیشنل قضاء جدی قومی سلامتی ایک پالیسی دیگل گیتی ہے واحد ایک جامعہ حکمتی عملی تا انہوں نے در آن دی ہے کیڑی قومی سلامتی پالیسی اس طرح سر نے کہا کہ یہ ہوتی ہے پرابلم کو identify کرنا اس وقت پاکستان ایک ایسا بدقسمت قوم ہے پاکستان میں کہ اس میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو ٹیررزم سے پہلے تو ہم کہتے تھے کہ جی جرنیل پروٹیکٹڈ ہے جرنیلوں کے گھر تک بھی یہ وبا پہنچ چکی ہے پالیٹیشنز بھی متاثر ہوئے بیروکریٹس بھی ہوئے کوئی ایسی سیاسی پارٹی نہیں ہے جو کہ متاثر نہ ہو جس کی میڈیا والے آپ کو دیکھیں ہمارے پریس کلبوں پہ دماغے ہوئے ہیں پریس کلب پہ روزانہ کے حبرات کوئی بھی ایسا سیکشن آب دو سوسائیٹی نہیں ہے جو کہ متاثر نہ ہو ابھی ٹائم ہے ریالائزیشن کا کہ جی اگر یہ آگ ابھی ہم نے ریالائز نہ کر میں تو کہتا ہوں کہ اسامہ زرز پرام پاکستان is a blessing in disguise for us ٹھیک ہے جو ہوا دس دن کے لئے بیس دن کے لئے یہ blessing in disguise ہے کہ یہ جو میں صبح کہہ رہا تھا پاکستانی میرے لئے بات کہنا کہ یہ جو نیول کا ہوا ہے these were the incidents جن کے لئے ہم انتظار میں تھے یہ ہونا تھا جس طرح میں کہہ رہا ہوں نہیں انتظار نہیں مطلب ہے کہ اسی انتظار